ملک شکیل احمد دعوان آپ سے درخواست کیا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں کومنٹس کیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں کیا اس کا کوئی فائدہ بھی امام کو پہنچ رہا ہے کے نہیں میرا موضوع آج جو میرے ویلوگ کا موضوع ہے وہ ایک معلومات میرے پاس جو ہے وہ آئی ہیں ایک انٹرنیشنل ریپورٹ کے مطابق اور بڑی وہ بڑی کربناک ہے اور بڑی سبق آموز بھی ہے اور وہ ہمارے جو موجودہ دور ہے جو موجودہ ہمارا وقت چل رہا ہے اس وقت اس کی حقیقت میں اکاسی بھی کرتی ہے یونیسیف ایک ادارہ ہے ہمارا انٹرنیشنل اس کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق اس وقت جو ہے میں تھوڑا صاحب کو بتایا دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک کروڑ سے زائد لڑکیاں جن کی عمریں بیس سے پچیس سال بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیس سے پینتیس سال تک کی ہیں شادیوں کی انتظار میں بیٹھی ہیں ان میں سے دس لاکھ کے جو وہ قریب لڑکیاں ہیں ان کی شادی کی عمریں گزر چکی ہیں تنہا رہنے والی بیوائوں ہیں جن کی عمریں تیس سے پینتالیس سال کی ہیں تقریباً ساڑ لاکھ تک کی تعداد موجود ہے مطلب یہ کہ یہ وہ بیوائیں ہیں جن کی دوسری شادی ممکن ہے لیکن ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے لڑکیوں کا انتخاب جو ہے وہ طریقہ کاری کچھ اور ہے اس میں جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑا غیر انسانی قسم کا یا غیر معاشری قسم کا جو ہے نا معاشراتی لائف جو ہے اسے بڑا وہ کرتا ہے ٹکراؤ ہے اس کا اس میں یہ ہے کہ اب شادی کے لیے لڑکیوں کے انتخاب کا دیکھکار کچھ اس قدر غیر انسانی اور غیر محضب ہو چکا ہے کہ بیوائیں تو کیا تیس سال تک کی کماری لڑکی بھی اس زمرے میں نہیں آتی یعنی کہ لڑکی کی عمر جب تیس کے لگ بھگ چلی جاتی ہے پچیس سے اوپر ہو جاتی ہے تو اس کی شادی بھی ذرا مشکل ہو جاتی ہے مشکل کیا بڑی مشکل ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کل بیوائوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً چار ملین ہے جن کی کفالت کے لیے مرک میں کوئی سرکاری و غیر سرکاری مضبوط اور مربوط نظام موجود نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کو ڈسس کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ نہیں پاکستان کے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں رشتوں کی جو تاخیر ہے اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ رشتے کے انتخاب کی حد سے زیادہ بڑھتی مانگیں بھی ہیں اس کے آگے اب شرافت انسانیت عدب آداب اور تیزیب جیسے خصائص بے وقت ہو چکے ہیں یہ حقیقت ہے میں کہتا ہوتا ہوں کہ آج کل جو ہے وہ بہو کسی کو نہیں چاہیے ان کو ای ٹی ایم چاہیے ٹھیک ہے اور نہیں دیکھنا کہ ہمارا لڑکا کس قابل ہے یا نہیں ہے اس مسئلے کا سبب معاشی و سماجی نامواریاں بھی ہیں اور لڑکیوں کا تعلیم کی طرف بڑھتا روجان بھی ہے یہ بھی حقیقت ہے میں نے پیچھے آردس وی لاؤگ میں پہلے کہا تھا ایک بات کہ جو لڑکی جو ہے وہ پڑھ لکھ جاتی ہے جس کی تعلیم جو ہے وہ ماسز پہ پہنچ جاتی ہے یا وہ کچھ زیادہ پڑھ جاتی ہے تو اس کی فیملی کی اس کی ماں کی اس کی گھر والوں کی اس کی ڈیمانڈیں بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس وجہ سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں اب دیکھیں اگر ایک لڑکی جو ہے وہ پڑھ لکھے کسی گزرک پوست پہ آ جاتی ہے یا کسی ابھی اچھی پوست پہ آ جاتی ہے تو ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہماری لڑکی نے تو اتنا پڑھا ہے اور اتنی بڑی افسر ہے ہمیں بھی اتنا بڑا افسر چاہیے پھر آگے چل کے ہماری ایک اور بڑی ناقدری وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلان فیملی میں چاہیے فلان ہم ذات پات کی بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی مائیگریٹڈ رشتہ چاہیے جی ہمیں تو مہاجروں میں نہیں کرنی ہے جی ہمیں تو مہاجرین میں کرنی ہے بڑا مطلب ایک ہوتا ہے حالانکہ جو ہمارا مذہب ہے اور جو اللہ کا جو قانون ہے وہ اس لیے نہیں ہے وہ اس لیے ہے کہ صرف پہچان ہے جب پڑ جاتی ہیں تو وہ بڑے بڑے مطلب جو ہے وہ جب ان کی ڈیمانس بڑھتی ہیں اس کی فیملی کی تو اب آگے جو ہے وہ غریب آدمین تو اتنا پڑا لکھا ملتا نہیں یہ بڑے پڑے لکھے لوگ ہوتا ہے وہ پھر ان لڑکی والوں کو دیکھتے ہیں کہ لڑکی والوں کے پاس کیا ہے ان کا گھر کیسا ہے میں چونکہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں بھی میش میکنگ کا کام بھی کرتا ہوں رشتے میرے پاس بھی ہوتے ہیں اور میرے پاس زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ سکول ٹیچرز کے جو فیملیز ہیں تو ان کا ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک رشتہ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اتنے فٹ چوڑی جو ہے نا وہ وہاں پہ سڑک گلی چاہیے تاکہ ہماری گاڑی وہاں پہ کھڑی ہو سکے لڑکے والوں کی ڈیمانڈ تھی اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہو بہرحال یہ کباتیں ہیں ان کباتوں میں تھوڑا سا میں آپ کو اور کر دیتا ہوں کہ لڑکی کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ تعلیم میں اس کے ہمپلہ رشتہ دستیاب ہو سکے اور دوسری طرف لڑکے کے گھر والے بھی زیادہ تعلیم جافتہ لڑکی کے انتخاب میں ہیلو حجت سے کام لیتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں زیادہ پڑھ لکھ جانے والی لڑکیں عموماً بد دماغ اور بد مزاج ہو جاتی ہیں اگر ایک پڑھ لکھی ملازمت پیشہ خاتون اپنوں کے ستم زریفیوں کو نہ سہارتے ہوئے اکیلے زندگی بسر کرنے لگے تو پھر تو گویا یہ ہمارا کرز بن چکا چکا ہوتا ہے کہ ہم اس کا جینا اجیرن کر دیں ہمارے معاشرے میں ایک تنہا عورت کا کردار ہمیشہ مشکوک ہی سمجھا جاتا ہے یہ سچ ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اسے تنہا کرنے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں اور ہمارے معاشرے کے غلاسوں بھرا رویہ اور سوچ ہے رشتے بروقت ہے نہ پانے کے بعض اسباب تو ایسے مزہکہ خیز بھی ہیں کہ انہوں نے انہیں جان کر ہنسی بھی آتی ہے اور اپنے بیٹے کو راجہ اندر سمجھنے والے جو ہے راجہ سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ گھٹیا سوچ پر ماتم کرنے کو بھی ان کی جو سوچ ہوتی ہے اس پر ماتم کرنے کو بھی جی کرتا ہے مثلا لڑکی والوں کا گھر قرائے پر ہونا یا ان کی طرف سے لڑکے کے گھر والوں کو خاطرخواہ میں خاطرخواہ پروٹوکول نہ دیا جانا ان کا گھر یا گھر کے جانے والی گلی کا تانگ ہونا جیسے میں نے بھی آپ کو کہا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے ٹھیک ہے اکثر تو یہ بھی کہتے پائے جاتے ہیں کہ جس سڑک سے گزر کر لڑکی کے گھر کو جایا جاتا ہے سڑک کے کنارے کڑے کے گھر پائے جاتے ہیں یا شہر بھر کی غلازوں سے لطرہ نہ لے کا ادھر سے گزر ہوتا ہے یہ ابھی اگر آپ شہروں میں وزٹ کریں تو بہت کام علاقے ہیں جہاں پہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہوتا ہو ساف ستری سڑکیں ہوتی ہوں اب سارے گھر تو ساف ستری سڑکوں پہ ہے بھی نہیں اور بلک خصوص جو ہے کچھ علاقے ایسے بھی ہوتی ہیں جہاں سے ندی نالوں کا گنڈے نالوں کا گزر ہوتا ہے جیسے راولپنڈی کا نالا نہیں بڑا مشہور ہے وہاں اس کے کنارے میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی رہتے ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ بھی رہتے ہیں تو اب بہت لائی پھر ختم کروا دیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ اور ایسی لطادات وجودہات ہیں کہ جن کی وجہ بھی ہمارے معاشرے میں پانچویں گھر میں لڑکیاں اور لڑکی شادی کے منتظر ہیں اور اس اسی انتظار میں ان کی عمریں ڈھل رہی ہیں یہ بھی سچی بات ہے تنہا رہنے والی غیر شادی شدہ لڑکیوں یا بیواؤں کی زندگی جس کرب اور تکلیف میں گزرتی ہے اس کا اندازہ بھی کرنا مشکل ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ سوچکا ہوا ہے کہ ہم عورت گنگل اٹھانا جو ہے وہ اللہ معاف کرے ہم بھی کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے یا ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں بینیں ہیں مائیں ہیں لیکن تنہا عورت رہتی ہو تو یہ حقیقت میں اس کا جینا جو ہے وہ حرام ہوا ہوتا ہے اور ہمارے جو دور ہے یہ جو دور گزر رہا ہے اس دور میں تو بلکل بھی ایسا ممکن نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ بیواؤں ہو جانے پر تو اکثر خواتین کو سسرال والے جیداد میں حصہ نہ دیتے ہوئے انہیں گھر سے بھی بیدر خلقہ دیتے ہیں اس بات کی انہیں ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ایک تنہا عورت اپنے بچوں کے ساتھ کیسے طرح گزر بسر کا بندبس کر پائے گی یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے مانتی ہیں کہ سسرال والے بھی سخت ہوتے ہیں لیکن کچھ جو بہو بیٹیاں ہیں وہ بھی جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر خوان نہیں ہے یا جو سسرال والے ہیں ان کے ساتھ ان کا گزارہ ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے ہر جگہ پہ ہمارے میں نقص ہے ہم ایک دوسرے کے اندر نقص ہی کالتے ہیں لیکن یہ ایک معاشرے کی یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اور تقلید پہلو ہے ان کی تکالیف کو بڑھاوا اس وقت ملتا ہے جب یہ معاشرہ انہیں اچھوت کا درجہ دے دی دیتا ہے الغز ایک بیٹی کا ماں باپ ہونا ایسا جرم عظیم بن چکا ہے جس کا مداوہ ناممکن ہے مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ایک ہی گھر کے افراد لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے نکلتے ہیں تو ان کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہے اور جب اپنے بیٹے کے رشعہ تلاش کرتے ہیں تو یہ نفسیات یک سر بدل جاتی ہیں میں نے کہاں نا کہ اپنا راجہ نظر نہیں آتا اگلے کی رانی کے ساتھ انگیاں اٹھا جاتی ہیں ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ ایک اور ایک دغلاپن بھی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں شاید ہم سب بھی شامل ہیں بیٹی سے ملازمت کروانا اسے معاشی مسائل سے نکلنے میں مدد کے مصداق سمجھا جاتا ہے اور اکثر گھرانوں میں اس سے ملازمت کے اجازت اس کے خواب پورے کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہے لیکن جب اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے تو ملازمت پیشے لڑکیوں کو کیچال چلن پر پروسہ نہ کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا جاتا ہے لڑکا اگر دو چار بچوں کا باپ بھی ہے تو بھی رشاہ کماری اور کموں میں لڑکی کا ڈھونڈا جاتا ہے یہاں تو ایسی ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ستت سال کے آدمی کو اپنا بڑھاپا سمالنے یا پھر سمالنے کے لیے تیس یا پینتیس سال کی ہی دوشیزہ چاہیے ہوتی یہ بھی سچ ہے کبھی محسوس کریں وہ درد جو بن بیہاہی عمر سیدہ ہو جانے والی لڑکیوں کے والدین کے کلیجے میں اٹھتا ہوگا یہ کوئی باپ ماں باپ بھی محسوس کر سکتے ہیں عام آدمی کی بات نہیں ہے اور میں اپنے سب بین بھائیوں سے مخاتب ہوں میں اپنے پاکستانی معاشر سے مخاتب ہوں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ جو میرے پاس تحریر آئی ہے میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہم کتنے جو ہے نہ وہ غلط ہو چکے ہمارا معاشرہ کتنا غلط ہو چکا ہے اب ایک بڑا لفظ میں سمال کرنے لگا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ایسے رزیل معاشرے کو کیسی حسط اور بیبسی کا درد پینا اور سینہ پڑتا ہے انہیں جب موت کی بھی تمنا اس درس سے نہیں کرتے کہ ان کے بعد ان کے آنگن میں پڑے گوشت پوسٹ کے ان لوتروں کو زمانے بھر کے بھوکے کرگس نوچ کھائیں گے کرگس بہت کم لفظ ہے کتے نوچ کھائیں گے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کو انسان کہنا جو ہے نا وہ انسانیت کی بھی تظلیل ہے اور وہ ماں باپ جن کے آنگن میں ابھی ایک چھوڑ دو دو چار چار بن بیائی بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ کس طور اپنے اس دکھ کو سہار پاتے ہیں اس کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس سے بھی تکلیف دے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بن بیائی بیائی جو لڑکیاں ہیں ان کا جینا اس قدر مشرکہ رکھا ہے کہ وہ محص زندہ لاشیں ہی بن کر رہ جاتی ہیں ایک طرف تو اپنے اپنوں کے تانے ہیں ان کی برداشت سے باہر ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان پر تسکھانے والے لوگ انہیں لمح بلمح ان کی محرومی کا احساس دلائے رکھتے ہیں ایسے جیسے وہ خود ہی اپنی تقدیر کے لیکھے کی ذمہ دار ہوں اور اگر ایک بوڑی لڑکی ایک سوری ایک پڑی لکھی جو ہے ملازمت پیشہ خاتون اپنوں کے شتم زریفیوں کو نہ سہارتے ہوئے کے لئے زندگی بسر کرنے لگے تو پھر تو گویا یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم اس کا جینا حرام کر دیں یہ تو ایک چھوٹی سی تحریر تھی ناظرین میں ایک ایسے خاندان کو بھی جانتا یہ ان ساری باتوں سے ہٹ کے میں ایک بات کرنے لگا ہوں ہمارے معاشرے میں کبھی بھی بہن بیٹی کو جداد میں سے حصہ دیتے وقت بہت سارے لوگ کتراتے ہیں بہت سارے نہیں سنٹ پرسنٹ ہمارے جو ہے نا سو فیصد معاشرہ ایسا ہے اور پھر ہماری مائن بہنیں جہاں بیٹیاں جہاں وہ خوشی سے بھی اپنے بھائیوں کسے حق نہیں مانتی ہیں لکھ دیتی ہیں ان کی وہ دریا دلی ہے اس لیے کہ کہیں پہ بھی زندگی کے کسی مور پہ کسی عمر کے بچی بچی کا تجربہ کر لے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیٹی اور بہن کتنی ہم داد ہوتی ہیں اور ہم مرد کتنے سنگ دل ہوتے ہیں میں جس فیملی کا ذکر کر رہا ہوں وہ فیملی میں بڑے انتہائی قریب ہے میرے وہ فیملی وہ کروڑوں پتی ہیں ان کی بڑی جعداد ہے اب ان کی اگر میں تھوڑی سی آپ کو سٹوری سناؤ اس فیملی کی تو جو خاتون ہیں ان کو میکے کی طرف سے پراپورٹی ملی ہے غور کیجئے گا لفظ میکے کی طرف سے پراپورٹی ملی اس خاتون ہیں وہ خاتون پڑی لکھی ہیں اب تو وہ امہ جی ہیں میں بھی ان کو امہ جی کہتا ہوں پڑی لکھی ہیں لیکن ان کو جو ہے محبت جس جوان سے ہوئی اس جوان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا ایک گاڑی جو ڈینٹ جہاں پر نکالتے ہیں وہ گاڑیاں مرمت کرنے کی ورکشاپ میں کام کرتا تھا اچھا جوان تھا خوبصور جوان تھا مان جی بھی اس جوان تھی تو ان کو پسند آگیا اور معاملات جو ہیں وہ شادی تک پہنچ گئے تو مان جی کے حالات کو یعنی اس وقت کی بین کے حالات کو دے گھر والوں نے فیصلہ کیا اور شادی کر دی شادی اس شرط بھی ہوئی کہ یہ جینا لڑکا بھی جینا وہ ہمارے گاؤں میں ہمارے پاس ہی رہے گا تاکہ ہماری بین جو ہے نا وہ سخ کی زندگی گزار سکے بڑی میں ددناک اس بات کو سٹوری کو سنیئے گا سمجھ آئے گی آپ کو ہوا کیا کہ جی وہ کسا مختصہ کی شادی ہو گئی اور خاتون کے ہاں بیٹیاں بھی پیدا ہوئی بیٹا بھی پیدا ہوا لیکن تھوڑا سا جو اممہ جی ہیں ان کے جو خاندان ہیں وہ تھوڑا سا ان کے میاں کو شرمندہ کرتا تھا دولت کے حوالے سے وہ بیرونو ملک چلے گئے وہاں بھی برکشاب بنا لی اس شخص نے قسم کھائی کہ میں تب تک واپس پاکستان سیٹل نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اتنا بڑا ڈیرہ نہیں بنا لوں گا جتنا بڑا میرے سسرالیوں کے میں سالوں کا ہے وہ پچیس تیس سال انہوں نے باہر کے ملک میں لگائے تب تک ان کے اولاد بڑی ہو چکی تھی ماشاءاللہ وہ جو باجی ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ مجھ سے بھی بڑی ہیں میری ایج سے بڑی ہیں اندازہ لگا لیجئے گا یعنی کہ پچاس سے اوپر ہیں وہ بھی تو ان باجیوں کی پرداش ہو چکی تھی وہ جوان تھی پڑھ رہی تھی بھائی بھی پڑھ رہا تھا واپس آئے ہیں وہ محصوف جب تو انہوں نے ڈیرہ بنایا ڈیرہ ابھی فنشنگ یعنی کہ اس کی مرمتی ہو رہی تھی اس کی تیاری ہو رہی تھی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھ نہیں سکا ٹھیک ہے جب وہ ڈیرے پہ بیٹھ نہیں سکا وہ فوت ہو گیا مانجی کا اور ان کے بیٹے کا دماغ بدل گیا آپ یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مانجی ہیں کیونکہ گھر میں انگریزی خوارات بھی جاتا ہے مانجی بیٹھ کے دھومیں پڑتی ہیں ٹھیک ہے سیونٹی ایٹی ایٹیز میں جا رہی ہیں وہ لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے نہیں کیے اس بچے نے اس بھائی نے اپنی بیانوں کے رشتے نہیں کیے صرف اس لیے نہیں کیے کہ اگر میں ان کو بیہ دوں گا تو مجھے پراپرٹی میں سے حصہ دینا پڑے گا اب وہ اووریز ہو چکی ہے اب ان کا کوئی وارث نہیں ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ لاش ہیں کیا ان کے اندر ارمان نہیں تھے اگر مرد کے اندر ارمان ہوتے تو عورت کے اندر بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے ارمانوں کو نہیں کسی نے دیکھا نہ ماں نے دیکھا جس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور نہ اس بھائی نے دیکھا جس کے سامنے اس کے اماموں نے اس کے ننحال والوں نے اس کی ماں کو حصہ دیا اور وہ ایک مطلب زمیدار بن گیا تو یہ ہمارے معاشر کے بہت بڑے ایسے بھیانک پہلو ہیں غور کریں سمجھنے کی کوشش کریں لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی اگر ہم اپنے چدر کے اندر رہیں تو سارے مسائل آل ہو جاتے ہیں اور اگر تھوڑا سے انسانیت ہمارے اندر کو تھوڑا سے ہمدردی انسان جو ہے انسانی ہمدردی پیدا ہو جائے تا بھی معاملات بن سکتے ہیں میرا خیال ہے آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور مجھے کمنٹس بھی چاہیے ہوں گے تاکہ میں آئندہ بھی معاشرے میں ہونے والی ایسی جو معاملات ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی آپ کی نگاہوں کی نظر کرتا رہا ہوں اللہ حافظ